علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر تعمتاً للمساکین وطهرتاً لسائی من اللغو والرفس وطعمتاً للمساکین فمن ادّاها قبل الصلاة فئی زکاة مقبولا ومن ادّاها بعد الصلاة فئی صدقا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم بذرگو اور عزیز ساتھیوں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے اوپر سائے فگن رہا اور اس کی رحمتوں والا اشرا بھی گزر گیا مغفرت والا اشرا بھی گزر گیا اور آخری اشرا عکم من النار کے کچھ لمحات اور کچھ گھنٹے باقی ہیں یہ عظیم مہینہ جو ہمارے اوپر سائے فگن رہا ہم نے اس کی کتنی قدر کی اور اس سے کتنا استفادہ کیا ہر ایک اپنے مطالق کو خوب اچھی طریقے سے جان سکتا ہے ہم اس کے اندر روزہ سے رہے اب روزہ جس چیز کا ظاہری طور سے نام ہے کھانے پینے اور ظاوریات مشریہ سے رکنے کا اس سے تو ہم رکے رہے لیکن کیا حقیقتاً جو روزے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں کیا ہم نے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھا اگر غور کریں گے تو ہم روزے دار بھی تھے لیکن زبان ہماری غلط جگہ استعمال بھی ہوتی ہے دوستے کی برائیوں کے اندر دوستے کی دیبت کے اندر روزے کو خراب کر دینے والی چیزوں کے اندر ہمارے اوقات گزرتے تھے جس کی وجہ سے روزہ کا جو عجر اور ثواب اور جو فائدہ ہونا چاہیے جیسا ہمارا عمل ہے اس اعتبار سے ہمارا روزہ اس درجے کا نہیں ہے جس کو کہا جا سکے کہ یہ اللہ کے ہم مقبول ہوگا اسی طریقے سے ہم نے نماز پڑھی نماز کے اندر بھی کتائیاں رہی ترابی پڑھی ترابی کے اندر بھی کتائیاں تھی اور ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی جتنی اللہ رب العزت نے توفیق دی اتنی رمضان کے اندر تلاوت بھی تھی لیکن اللہ کے عظیم کلام کا جو حق ہے وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا ہمیں اس کا اعتراف رہنا چاہیے اسی اعتراف کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے اندر جو کمی اور کتائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک اور عمل جو عید کی نماز سے پہلے مسلمانوں کو اوپر واجب کیا گیا ہے وہ صدقہ فطر ہے صدقہ فطر جو مسلمانوں کے اوپر واجب ہے اور اس کے یہ کس شخص اکو پر واجب ہے اور اس کے اندر کیا دینا ہے اس کی مقدار کیا ہے اور کس وقت دینا ہے تین چیزیں ایک تو یہ کہ کس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے دوستر یہ کہ صدقہ فطر کے اندر کیا دینا ہے تیسرے اس کو کب ادا کرنا ہے حدیث کے اندر ان چاروں ان تینوں چیزوں کی رہنمائی موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا کیوں ضروری قرار دیا تو روزے دار کو پاک صاف کرنے کے لیے لغو اور رفس یعنی روزے رہنے کی حالت کے اندر جو کتائیاں ہو گئیں چاہے عملی ہو یا زبان سے ہو یا کسی او طرح سے ہو جس کی وجہ سے روزہ کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ چیز نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کے لیے کہا کہ تم صدقہ فطر کو ادا کرو اس کے ذریعے سے انجانے میں رمضان مبارک کے روزے کی جو بے عدبی ہوئی ہوگی اور روزے کے اندر جو کمی اور کتائی ہوئی ہوگی اللہ رب العزت اس صدقہ فطر کے ذریعے سے روزے دار کو پاک اور صاف کریں گے صدقہ فطر کے واجب کیا جانے کا مقصد قرار دیا جا رہا ہے اب انسان غور کریں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم روزے کی حالت کے اندر تھے لیکن ہم نے روزے کا کتنا احتمال کیا ہے اور اپنے آپ کو روزے کے خلاف چیزوں سے کتنا اپنے آپ کو بچایا ہے ہر آدمی خوب جان سکتا ہے اور آخیر میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ روزے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ بات ہے تو اس حق کو ادا نہ کرنے کی بنیاد پر تم ایک صدقہ ادا کرو جس کو صدقہ فطر کہایتا ہے اس کی بنیاد پر یہ ہوگا کہ جو روزے کے خلاف چیزیں تم نے عمل کے اندر کیے ان چیزوں کا یہ بدلہ بن جائے گا اور اس کی پاکی کا ذریعہ بنے گا چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لغو اور رفض لغو یعنی بیکار کی چیزیں جو آپ کی کو کے لئے فائدہ مند نہیں ہیں نہ دنیا کے اعتباس سے اور نہ دین کے اعتباس سے ہو سکتا ہے کہ روزے کی حالت اندر ایسے عامال سرزد ہوئے ہوں جو ہمارے لئے لغو کی حیثیت رکھتے ہیں اس سے چھکا رہ حاصل کرنے کے لئے اس سے بچنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب بھیا اور دوسری چیز رفض یعنی بےہودہ باطن جو رمضان کی روزے کی حالت اندر انسان کو نہیں کرنی چاہیے اس کے زبان سے غلط باتیں نکل گئی ہوں گی تو اس سے پاک اور صاف کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے اور دوسرا مقصد وَطُعْمَتًا لِلْمَسَعْقِينَ مسکینوں کے لئے کھانے کی چیزیں ہو جائیں یعنی زورتمند لوگ ہیں عید کا دن آنے والا ہے جو خوشی کا دن ہے اُس دن ہر ایک اللہ رب العزت کی جانب سے جو عید مقرر کی گئی ہے اُس دن ہر ایک خوشی مناتا ہے تو اس خوشی کے اندر شریک ہونے کے لئے جو گربہ ہیں مساکین ہیں زورتمند ہیں ان کو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ایک دن کے کھانے کے لئے ان کو مانگنے اور ادھر ادھر بھٹکنے سے آزاد کر دیا جائے اور ان کے پاس اتنا کھانا موجود ہو جس کی بنیاد پر وہ عید کے دن گھر سے باہر نہ نکلے بلکہ عید کی خوشی کے اندر وہ بھی شریک ہو وَطُعْمَتًا لِلْمَسَعْقِينَ یعنی جو مسکین غریب اور زورتمند ہیں ان کے لئے ایک دن کا کھانا ہو جائے گا اس وجہ سے صدقہ فطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ جس شخص نے صدقہ فطر کو عیدگاہ جانے سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا فَيَّا زَكَاطٌ مَقْبُولَتٌ تو یہ ایک ایسا صدقہ ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے یعنی اس کو عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے اور اس وقت ادا کرے گا تو یہ صدقہ فطر مقبول ہوگا اور جس شخص نے تاخیر کی یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھ چکا اس کے باوجود صدقہ فطر کو ادا نہیں کیا اور نماز کے بعد اس کو ادا کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا یہ بھی ایک صدقہ ہے لیکن جو عج اور ثواب عید کی نماز سے پہلے کا ہے وہ عج اور ثواب عید کی نماز کے بعد صدقہ کرنے کا نہیں ہوگا اس لیے صدقہ فطر کے متعلق آدمی کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں اگر آدمی کے ذہن کے اندر اس بات کا اشتہذار ہوگا کہ ہم اپنے روزے کو پاک صاف کرنے کے لیے اور زہورت مندے کی ایک دن کی زہورت کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو آدمی بشاشت کے ساتھ کرے گا خوش ڈلی کے ساتھ کرے گا اسی وجہ سے جب بشاشت ہوگی خوش ڈلی ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کے اندر آدمی زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا اس کا جی چاہے گا اور زیادہ سے زیادہ دینے کے بعد بھی اس کو یہ ملال رہے گا کہ جیسا ہمیں کرنا چاہیے وہ ایسا ہم نے نہیں کیا صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے صدقہ فطر ہر اس شخص اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں زہورتِ اصلیہ سے زیادہ زائد یعنی جو انسان کی حاجات ہیں زہورتیں ہیں اس سے زائد اتنا اس کے پاس مال ہے روپیہ ہے پیسہ ہے یا قیمتی سامان ہے جو کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں عام طور سے وہ سامان استعمال نہیں ہوتے تو وہ زہورتِ اصلیہ سے زائد ہیں اور اس کی مالیت اتنی ہو رہی ہے کہ آج کے دور کندر اس کو اگر جوڑا جائے تو آدمی کے اوپر زکاة واجب ہو جائے گی اگر اتنی مالیت اس کی ہو رہی ہے تو اس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے زکاة میں اور صدقہ فطر میں فرق ہے زکاة کے ادائیگی کے لیے ایک شخص صاحب نصاب ہے صاحب نصاب ہونے کے بعد جب حولان حول یعنی ایک سال گدرے گا تب اس کے اوپر زکاة واجب ہوگی اور زکاة اس کے اندر جو مال ہونا چاہیے وہ بڑھنے والا ہونا چاہیے جس کو عربی اسطلاع کے اندر مال نامی کہتے ہیں یعنی تجارت وغیرہ کے اندر پیسہ لگا ہوا ہو یا سونا اچاندی ہو جو برابر بڑھنے والی چیز ہے تو اس کے اوپر زکاة واجب ہوتی ہے لیکن صدقہ فطر کے اندر صرف مال ہونا کافی ہے بڑھنے والا مال ہونا ظہوری نہیں ہے چنانچہ اگر کسی کے پاس کوئی قیمتی سامان ہے اور ایسی قرآنی چیزیں ہیں جو اس کی ظہورت سے زائد ہے اور اس کی قیمت اگر حساب لگائے جائے تو اس شخص کے لیے نساب جو ادنا سے ادنا ہے یعنی چاندی کے نساب کے برابر چھے سو بارے گرام چاندی کے نساب کے برابر ہو رہا ہے تو اس شخص کے اوپر زکاة واجب ہو جائے گی اس شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا اور اس کو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا اگرچہ اس شخص کے اوپر زکاة واجب نہیں ہے لیکن صدقہ فطر واجب ہے اور ایسے شخص کہ کوئی صدقہ فطر اپنی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے تھوڑا سا فرق ہے زکاة کے اندر اور صدقہ فطر کے اندر کہ اس کے اندر مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہونا شرط ہے لیکن صدقہ فطر کے اندر صرف مال ہونا ضروری ہے چاہے وہ مال بڑھنے والا کیوں نہ ہو جیسے قرآن سامان بہت سے ہوتے ہیں بڑے بڑے برطن ہوتے ہیں جو کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور ان کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ اگر ان کو بیچ دیا جائے تو اس کی بنیاد پر اس کے اوپر وہ رقم زکاة کے نصاف کے برابر ہو جاتی ہے اسی طریقے سے کوئی شخص ایک مکان کے اندر رہ رہا ہے دوسرا مکان اس کی ضرورت سے زائد ہے تو اس شخص کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا اگرچہ زکاة اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ مکان اس کی ضرورت سے زائد ہے اور اس کی مالیت اتنی ہے جو زکاة کے نصاف کو پہنچ جائے گی لہذا اس شخص کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا لیکن زکاة واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ مکان بیشنے کی گرس سے نہیں ہے تجارت کی گرس سے نہیں ہے بلکہ وہ اس کی ملکیت کے اندر ہے لہذا صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہوگا اور زکاة واجب نہیں ہوگی صدقہ فطر کے اندر مقدار کیا ہے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا ہے اس میں کچھ الفاظ ہیں جیسے تمر ہے خجور کشمی سے اور اسی طریقے سے جو ہے کشمی اور خجور اس کے لیے حدیث کے اندر جو لفظ ذکر کیا گیا ہے ایک سا یعنی ایک سا پورا جو عربوں کا ایک پیمانہ ہے تین کلو چھ سو چھا چھٹ گرام کا اس کے حساب سے ایک سا پورا یہ ہوتا ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ نے تین چیزوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا ان میں سے ایک خجور کشمی اسی طریقے تھے جو اور جو کے طرح جو گے ہوں یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں لیکن دونوں کے نصاب کے اندر فرق ہیں مقدار کے اندر فرق ہیں قسمس اور قجور کے لیے ایک ساہے اور گہوں کے لیے آدھا ساہے یعنی تین کلو چھ سو چھا چھٹ گرام کا آدھا جو ہوگا وہ گہوں کا ہوگا اسی طریقے سے گہوں سے تیار ہونے والا آٹا ہے ستو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اسی اعتبار سے ہوں گی ان کو ایک کلو چھ سو چھا چھٹ کے حساب سے چھ سو پینسٹ کے حساب سے محتاط طریقے سے اس کے اتنے یا تو گہوں دے دیں یا اس کی قیمت ادا کر دیں چونکہ عام طور سے آج کل اس دور کے اندر روپیے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر آدمی جن سے کے وجہے روپیے کے ذریعے سے آدمی کی مدد کرے تو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا کسی کو ہم نے سامان دے دیا تو وہ سامان استعمال کر کے اپنی ضرورت پوری کرے گا لیکن اگر ہم نے کسی کو قیش کے روپیہ دے دیا تو اس کے ذریعے سے اس کی جو اس وقت فوری ضرورت ہے وہ اپنی فوری ضرورت پوری کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی بہت عموم رہتا ہے جہاں چاہتا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے جو چیز جس ضرورت کرنا چاہے استعمال کر لیں لیکن اگر جنس کے ذریعے سامان کے ذریعے سے دے گا تو اسی سامان کو وہ استعمال کر کے اپنی ضرورت پوری کرے گا اس لیے آدمی کو اس صدقہ فطر کے ادا کرنے کے لیے یہ جو مقدار ہے اس مقدار کے مطابق کب از کم کرنا ہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ بسرہ کے اندر خدبہ دے رہے تھے جس کے اندر حضرت ابن عباس عزی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث ذکر فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو خجور کسمش اور جوکہ کی مقدار تھی اس کو ذکر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے آپ نے اشارت فرمایا کہ اے لوگوں آج کے اندر گہوں کے ذریعے بھی صدقہ فطر نکالا کرو کیونکہ اس کے ذریعے فقیروں کو نفع زیادہ ہوگا چنانچہ وہ اس کے ذریعے سے اس بات کی ترغیب دے رہے تھے کہ جو لوگ صاحب سروت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے وہ صدقہ فطر کی معمولی مقدار کے اوپر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے حساب سے زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں اس زمانے کے اندر خجور کسمش اس کا دام اور وہ کے اندر چونکہ وہ چیزیں بقصت پائی جاتی تھی اس وجہ سے زیادہ تھی لہذا عام طور سے لوگ اس سے ادا کرتے تھے اور گہوں اگرہ چونکہ اس جگہ کمیاب تھی یا تھی تو بہت مہنگی تھی اس وجہ سے اس زبانے کے اندر لوگ اس کو کم نکالتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے لوگوں سے کہا کہ لوگو گہوں کے ذریعے سے بھی صدقہ فطر ادا کیا کرو اس کے ذریعے سے فقرہ اور مساکین کا نفع ہوگا بہرحال آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو صدقہ فطر نکال رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے عبادت خوشدلی کے ساتھ ہوتی ہے دل کی بشاشت کے ساتھ ہوتی ہے لہذا ہم بوجھ سمجھ کر یہ عمل نہ کریں بلکہ بشاشت کے ساتھ کریں یہ نہ سوچیں کہ کم سے کم کتنا ہو سکتا ہے ہم یہ جوڑے کہ ایک دفعہ اگر ہم جوڑے تو اتنا آ سکتا ہے اس کے اوپر ہم کتنا بڑھا سکتے ہیں وہ آدمی بڑھا کر صدقہ فطر نکالنے کی کوشش کریں اس طریقے سے اگر صدقہ فطر نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے دریعے سے ہمارے عامال کے اندر جو کمی اور کتائی ہوگی اس کو بھی پوری کرے گا اور اس کے بدیار پر زہورت مندوں کی زہورت بھی پوری ہوگی چنانچہ اس اعتبار سے مفتی صاحب کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا کل جو لوگ گئے تھے وہ بھی اعلان سنے ہوں گے کہ عام طور سے بازار کے اندر جو لوگ آٹا وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کی مختلف نیمت ہیں پیٹی سے چھتی سے کچھ اس سے زیادہ کا ہے کچھ اکاک روپیہ اس سے کم کا ہے لیکن محتاط طریقے سے حضرت مکتی صاحب نے کہا کہ اگر انداز لگا کر صدقہ فطر نکالا جائے تو پینسٹھ روپیہ فی قص بنتا ہے یعنی ایک آدمی کی طرف سے پینسٹھ روپیہ صدقہ فطر نکالیں یہ احتیاط کا درجہ ہے اور کسی کی طرف سے ساٹھ کا بھی اعلان ہیا ہے لیکن وہ بہت برابر ہے اس نہ بھی کریں گے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا لیکن پینسٹھ روپیہ کی طرف سے مفتی صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ پینسٹھ روپیہ ہر آدمی اپنی طرف سے اپنی نابالک اولاد کی طرف سے اور جو لوگ اس کے زیر سرپرستی ہیں اور اس کے زیرے نگرانی رہتے ہیں ان کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے صدقہ فطر انکالنے کی توفیق عطا فرمائے کمچہ عید گاہ کے اندر عید الفطر کی نماز انشاءاللہ ساتھ بجے ہوگی اور اسی طریقے سے مختلف مساجد کے اندر عید الفطر کی جو نماز ہوگی وہ وارس اپ گروپ کے اندر بھی موجود ہیں اور اس کے رابعے کوئی اعلان نہیں ہے اور کوئی اعلان تو ہے نہیں کمچہ کندر سات بجے اور صدقہ فطر کا اعلان پہ سٹھتا ہے اب آج کی رات یہ عید الفطر کی آخری رات کچھ کہے آج کی رات عید کی رات ہے عید کی رات کو بھی وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی عیدین کی رات کے اندر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن فتنے کی وجہ سے سارے قلوب مر جائیں گے فتنے کی وجہ سے قلوب کے اوپر مردنی چھا جائے گی یعنی قلوب مر جائیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر فتنے بہت زیادہ ہوں گے جس کی وجہ سے آدمی کے ایمان کا بچانا مشکل ہوگا اس زمانے کندر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے دل کو زندہ رکھیں گے ایمان سے جو لوگ عیدین کی رات میں جاگنے کا احتمال کرتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور فکنگے تو سور فکنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس دن سارے لوگ مر جائیں گے لیکن جو لوگ عیدین کی رات کے عبادت کندر گزاریں گے اللہ رب العزت ان کے دل کو زندہ رکھیں گے دل کے اعتباس سے وہ زندہ ہوں گے بہت بڑی بشارت ہے لہذا آج کی رات مارکٹ کے اندر بازار کے اندر ادھر ادھر گھومنے کے اندر لغویات کے اندر ضائع کرنے کے وجہے اس کو بھی وصول کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت ہم سب کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کی تحفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقا 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 موسیقی